موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے حضب معمول ہمارے ساتھ جعوید احمد غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں آج ہم تراوی سے متعلق ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تراوی کی حقیقت کیا ہے اس کی رکعتیں کیا ہیں اور سنت سے ہمیں کیا بات ملتی ہے السلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب تراوی کی ابتداء کیسے ہوئی میں تو جہاں تک تحقیق کر چکا ہوں یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے یہ تحجدی کی نماز ہے جسے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پڑھنا مشروع فرما دیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد نماز فرض تھی جس کو تحجد کی نماز کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ مزمل میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نافلت اللہ یہ نماز آپ کے لئے ایک زائد نماز ہے ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض تھیں ان میں سے ایک تحجد کی نماز بھی تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ میں معلوم ہے بہت احتمام سے آپ پڑھتے تھے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے خود قرآن مجید کی تلاوت خاص احتمام کے ساتھ کرنے کی ہدایت سورہ مزمل میں کی گئی ہے ورطل القرآن ترتیلہ اتنے الفاظ بھی یہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دن میں تو آپ کو بہت مشغولیت رہتی ہے رات کے وقت میں اٹھ کر آپ اپنے رب کو یاد کیجئے وطبطل اللہ ترتیلہ اس کی طرف گوشہ گیر ہو جائی ہے تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر تحجد کا احتمام کرتے تھے تحجد کی نماز کے بارے میں یہ بات بھی حدیثوں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہمارے لئے صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تحجد میں آپ نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ ذرا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں ویسے بھی نیند کے معاملے میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ بات خود حدیثوں کے اندر بیان ہو گئی یہ نماز بطر پڑھی جاتی ہے یعنی ستاک رکتوں میں پڑھی جائے گی تین رکتیں پڑھی جائیں گی پانچ پڑھی جائیں گی سات پڑھی جائیں گی نو پڑھی جائیں گی تحجد کے بارے میں قانون یہی ہے اس میں تلاوت کے بارے میں بھی قرآن نے ہدایت کر دی ہے کہ یہ تلاوت کچھ جہری اور سری تلاوت کے مابین ہونی چاہیے یعنی نہ زیادہ بلند آواز سے نہ زیادہ پست آواز سے درمیان کی آواز وقت تک بین اضالے کے سبیلہ درمیان کی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے تو یہ باتیں سب تحجد کی نواز کے بارے میں معلوم معروف کہ سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تو اسی وقت تحجد پڑھتے تھے جو اس کا اصل وقت ہے اور بعض لوگ عشاء کے ساتھ بھی پڑھنے لگ گئے جیسے کہ میں نے حرس کیا حضور نے خود اس کی اجازت دی اور اس اجازت میں الفاظ ہی یہی ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھنے میں دکت محسوس کرتا ہو وہ عشاء کے بعد تحجد پڑھ سکتا ہے یہ جو آپ کے میں وطر پڑھے جاتے ہیں یہ اصل میں تحجدی کی نماز ہے جس کو عشاء کا پھر حصہ بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کا تھوڑا بہت اتمام کرتے رہے تو تین رکتیں بلہم احناف نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ وطر کی پڑھتے رہے وطر کی نماز اصل میں تحجد کی نماز ہے تو تحجد کی نماز کے بارے میں چونکہ یہ نصیت کر دی گئی تھی کہ لوگ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح کہ میں نے ارز کیا خود حضور کے زمانے میں لوگ پڑھنے لگ گئے تھے سیدنا عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور عشاء کے بعد پڑھ رہے تھے اور ان میں سے بعض لوگ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے بعض نے آگے امام کھڑا کر لیا ہوا تھا اور یہ ایک مسجد میں بدنظمی ایک کیفیت تھی تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو تو یہاں سے ہم تراوی کی پڑھ رہے تھے اب آپ نے پوری وضاعت سے بیان کر دیا لیکن اس میں اب کچھ چیزیں کچھ کنفیوزن ہیں جو ذرا مزید وضاعت طلب ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ ون بائی ون ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تاکہ آپ اسے مزید کھول دیں ایک تو یہ بات ہے کہ اگر تراوی کی نماز آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ تحجد ہی ہے تو اس کا نام پھر الگ کیوں رکھا گیا اسے تحجد ہی کیوں نہیں کہا گیا اسے تراویہ نام تو بہت میں لوگوں نے رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں تو اسے کیام اللہ علیہ کہا جاتا ہے تحجد کو بھی کیام اللہ علیہ کہا جاتا ہے یعنی تراویہ کا لفظ تو اصل میں جو درمیان میں کچھ دیر کیلئے لوگ بیٹھتے ہیں آپ میں بیکھاؤں نا چار رکتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس کو ترویہ کہتے ہیں اس کی جمع کے طور پر جی بالکل اس معنی میں تو اس کی جمع ہے تراویہ تو یہ لفظ اس کے بعد رائج ہو گیا آپ حدیث کی کتابیں کھونے وہاں تو یہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا وہاں تو زیادہ تر کیام اللہ علیہ کے الفاظ ہوں گے کیام اللہ علیہ کے تحت اس نماز کو بیان کیا جاتا ہے تحجد کی نماز کو بیان کیا جاتا ہے اور جو تاقید آئی ہے اس حدیث میں اس میں بھی یہ ہے من سامر رمضان من کامر رمضان یعنی اس کے الفاظ ہی ہے من سامر رمضان ایمانا وحتصاب من غفرہ لہو ما تقدم من زمبی وطاف کر اور قیام کے بارے میں یہ الفاظ ہے من کامر رمضان ایمانا وحتصاب من غفرہ لہو ما تقدم من زمبی وطاف کر تو یہ جو چیز ہے یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قیام اللہ علیہ سے تابیر کی جائے